نیو ویڈیو اینڈ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں خوفناک کہانیوں کے محسس ناظرین کو میرے طرف سے اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لیے ہر روز کی طرح بہت جرامنی کہانییں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ خورم شیئر کر رہے ہیں خورم کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنے چھوٹے چاچو کی زندگی میں پیش آنے والی بہت زیادہ جرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے چاچو کا نام عابد ہے اور وہ اپنی ہی ایک غرطی کی وجہ سے آج ایک عذاب کی زندگی گزار رہے ہیں یہ آج سے پندرہ سال پرانی بات ہے اس ساتھ میں میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا ہم لوگ کمبائن فیملی میں رہتے تھے ہم لوگ ساہی وال کے رہنے والے ہیں میرے چھوٹے چاچو کو بہت زیادہ شوق تھا جادو ٹونے سیکھنے کا ہم لوگ بچپن سے ہی دیکھتے تھے دادا بو چاچو کو بہت مارا کرتے تھے ان کو ایسی گیترنگ سے ایسی جگہوں سے ہمیشہ دو رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور ہمیشہ ان کو یہ سمجھاتے تھے کہ تم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جب میرے چاچو چھٹی کلاس میں تھے تو ان کا ایک کلاس فیلو تھا اس کے اس کے ساتھ رہ رہ کر اس کی باتیں سن سن کر اس کے کوئی رشتدار جادو گر تھے تو وہ اس کو جھوٹی سچی کہانیاں بتاتے تھے وہاں سے میرے چاچو کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ گئی اور انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی جادو گر بنوں گا اور میں بھی جادو سیکھوں گا دادی اممہ اکثر ہمیں یہ بتاتی تھی کہ چاچو بچپن سے ہی ایسے کاموں میں انوال ہو گئے اپنے اس دوست کے گھر جاتے تھے کہ مجھے ان کے گھر لے جاؤ اور پھر جب تھوڑے سے بڑے ہونے لے کے جب میٹرک میں گئے تو میرے چاچو نے جادو کے عملیات کی کتابیں خریدنا شروع کر دی اُلٹے سیدھے عملیات کرتے تھے جن سے وہ چیزیں گھر میں بھی نقصان دیتی تھیں میرے چاچو پر بھی وہ چیزیں حملہ آور ہوتی تھی وہ اُلٹے سیدھے عملیات ان کو بھی نقصان دیتے تھے اور گھر میں بھی چیزوں کا نقصان ہوتا تھا کیونکہ وہ نہ سمجھ تھے جو بھی عمل سامنے آتا تھا اس کو شروع کر دیتے تھے اور ان کے ساتھ جو جنات ہوتے تھے وہ ان کو بھی اٹھا اٹھا کر پٹھکتے تھے کبھی ڈر جاتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے اسی طرح سے جب میرے چاچو میٹرک میں پہنچے تو اس کے بعد وہ گھر سے بھاگ گئے ہر جگہ ان کو ڈھونڈا بہت تلاش کیا جہاں جہاں کر سکتے تھے ان کا کوئی پتہ نہیں چلا دو سال وہ گھر سے غائب رہے سب یہی سمجھتے تھے کہ شاید ان کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے کیونکہ ان کی کوئی تلانی تھی دو سال کے بعد ایک دوپہر درمیوں کی شدید دوپہر تھی جب میرے چاچو واپس گھر آئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ کھولا تو سامنے ایک برے حال میں موجود ایک شخص تھا ہم تو پہچانے نہیں سکے کہ وہ چاچو ہیں ان کا چہرہ ان کا ہلیہ بلکل بگڑا ہوا تھا اچھی وہ غریب طرح سے بال بڑھائے ہوئے تھے اور داڑی بھی ایسے رکھی ہوئی تھی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہیں کون دندے کپڑے پہنے ہوئے تھے جب میری دادی اماں نے دیکھا انہوں نے رونا شروع کر دے تم نے اپنا کیا حال بنا لیا اور تم کہاں چلے گئے تھے تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں جادو سیکھنے چلا گیا تھا میں نے دو سال پہاڑوں میں گزارے ہیں اور اب میرے پاس بہت سے مندر ہیں داداپو نے کہا اس کو گھر سے نکال دو ہم نے اس کو گھر میں نہیں رکھنا ہمارے گھر میں کسی جادوگر کی جگہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں آؤں گا میں صرف تم لوگوں سے ملنے کے لیے آیا تھا وہ بھی غصے میں چلے گئے دادی اماں بہت روتی تھی کہ ان کو گھر واپس آنے دو ان کی ایک جگہ کا پتہ بھی چلا تھا کسی جگہ پر ایک بیٹک کرائے پر لے کر وہ رہتے تھے وہاں سے بھی ان کو جا کر منانے کی بہت بار کوشش کی لیکن اب میرے چاچو جو تھے وہ ایک جادوگر کے نام سے مشہور ہو گئے تھے ایک تفہہ ایسا ہوا ہم لوگ اکثر دوست مل کر چاچو کے پاس شاہیا کرتے تھے ان کو سنجھایا کرتے تھے چاچو کے پاس عجیب و غریب چیزیں ہوتی تھیں جادو کے عملیات کی عجیب و غریب کہانییں عجیب و غریب ان کے پاس کتابیہ ہوتی تھیں ایسے ایسے وہ باتیں بتاتے تھے میں ابھی یہاں پر جن حاضر کر سکتا ہوں بہت ہمیں عجیب و غریب باتیں بتاتے تھے اور ان کی آنکھیں سرخ لال ہو جاتی تھیں یہاں تک کہ چاچو کے پاس لوگ بھی آنے لے کے شاید اپنے کام کروانے کے لیے اب میرے ذمہ میرے ابو نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم جا کر ایک دفعہ چکر لگایا کرو کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو کوئی خطرہ نہ ہو کھانے پینے کا پوچھتے تھے تو وہ کوئی چیز بھی نہیں لیتے تھے وہ کہتے تھے میری اپنی خوراک ہے میں اپنی چیزیں کھاتا ہوں میں یہ کھانے نہیں کھاتا اچھی وہ غریب باتیں جیسے وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں وہاں پر جو آس پاس اس بیٹھے کے آس پاس کچھ دکانے تھیں جیسے کریانہ سٹور ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ بتانا شروع کیا کہ یہ آدمی رات کے ٹائم اکثر قبرستان کی طرف جاتا ہے بڑا پرسرار سا شخص ہے یہ میں نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بھی بتائی میرے ابو کو چاچو سے بہت پیار تھا ابو نے کہا کہ میں خود رات کو جا کر دیکھوں گا یہ کہاں جاتا ہے ایک رات میرے ابو چاچو کو دیکھنے کے لیے گئے رات بارہ بچے کا ٹائم تھا ابو نے جا کر دیکھا چاچو اپنی بیٹک سے باہر نکل رہے تھے اور ابو سے یہ کہا کہ صبح ملنے کے لیے ہوں گا ابھی آپ چلے جائیں ابو نے ان کے سامنے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں ابو ان کے سامنے یہ ظاہر کروا کہ وہاں سے نکل پڑے کہ میں گھر آ رہا ہوں لیکن ابو چھپ کر ایک گلی کے کونے پر کھڑی ہو گئے ابھی انہوں نے دیکھا چاچو قبرستان کی طرف جانے لے گئے علاقے کا پرانا قبرستان ابو کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ عابد قبرستان کے اندر چلا گیا تھا میں ان کے پیچھے پیچھا کرتا ہوا قبرستان کی طرف چلا گیا میرے سامنے وہ قبرستان کے اندر گیا اور وہاں پر جا کر ایک قبر کے پاس پیٹ کر اس نے وہاں پر ایک مومبتی چلائی اور وہاں پر کچھ کتابیں نکال کر پڑھنا شروع کر دیا وہ پڑھنے کی آوازیں بہت بہانت تھیں بتانی وہ کیا کیا بولتا جا رہا تھا میرے ابو بہت زیادہ ڈر گئے ابو کہتے ہیں کہ جب اس نے وہ مندر پڑھنے شروع کیے تھے اسی وقت مجھے تھوڑی ہی دیر کے بعد مہاجیب و غریب آفاز سے آنا شروع ہو گئی ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے کوئی عورت نے باتیں کرنے لگی ہیں ابو گھبرا کر ڈر کر گھر واپس آ گئے ابو نے یہ بات آ کر دادہ ابو کو بھی بتائی دادی اماں کو بھی بتائی وہ لوگ اگلے دن گئے اور ان کو بہت منع کیا تو چاچو نے یہ کہا کہ جس جس نے ہی شکایت لگا یہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا ایک بار بس میرے ہاتھ وہ مخلوق لگ لے وہ چھوڑے ایک دفعہ جب میرے کابو میں آ جائے گی تو میں گن گن کے سب سے بدلے لوں گا اور انہوں نے منع کر دیا گھر واپس آنے سے دادہ ابو اور دادی اماں ناراض ہو کر واپس آ گئے چاچو کا اکیس کے اکتاریس دن کا کوئی چلا تھا انہوں نے روز جانا شروع کر دیا روز قبرستان میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر عملیات کرتے ہیں دس دن اکیس وی رات تھی اس دن بھی چاچو گئے اس کے بعد ایک دم سے شور مچ گیا پورے محلے میں کہ اس آدمی نے اس پیٹک میں آنکھ لگا دی ہے جا کر دیکھا تو چاچو بے ہوش پڑے تھے اور پوری پیٹک چل کر راہ ہو چکے تھی اللہ چانے ان کی جان کیسے بچ گئی ان کو ہم لوگ اٹھا کر ہسپتار لے گئے وہاں پر ڈاکٹر نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ دھوان بھرنے سے ان کا سانس رک گیا ہے شام تک ہوش آ جائے گا ہلکے پھل کے ہاتھوں پر کچھ جلنے کی نشان بھی تھے تھوڑی سے بال بھی ایک سائٹ سے جل گئے تھے لیکن چہرہ بچ گیا تھا جب چاچو کو ہوش آیا تو وہ زاروں کتار روئے جا رہے تھے اور بار پر یہ کہہ رہے تھے کہ اس چڑیل نے میرا گھر جلا دیا بار پر یہی لفظ پول رہے تھے وہ دھوان کے روپ میں آئی تھی دھوان بن کر آئی تھی اور اس نے آ کر میرا گھر جلا دیا وہ بھی آ جائے گی اجیب و قریب باتیں کرنے لگے سب کو یہ لگا کہ بھی شاید یہ صدمے میں ہے یا کسی تکلیف میں ہے ڈاکٹر نے شام کو کہا کہ آپ ان کو گھر لے جا سکتے ہیں جب ان کو گھر لے کر آئے تو ان کا گھر میں رہنا مشکل تھا وہ کہتے تھے میں نے گھر میں رہنا ہی نہیں ہے میرا گھر وہی ہے مجھے اسی بیٹک میں جانا ہے بڑی مشکل سے ان کو کچھ دن گھر میں رکھا گھر میں بھی وہ اجیب و قریب لفظ بولتے تھے اجیب و قریب باتیں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے میں نے تم سب کے درمیان میں نہیں سونا میں نے اڈک سونا ہے تو ان کو اس گھر کا جو ٹرائگ روم تھا وہ دے دیا گیا وہاں پر وہ چار پائی بچھا کر سوتے تھے کوئی بستر کوئی دکیا کچھ بھی نہیں لیتے تھے صرف ایک چار پائی پر سوتے تھے اور رات پر ایسے رکھتا تھا کسی سے لڑتے ہیں کسی کو گالیے دیتے ہیں آہستہ آہستہ میرے چاچوں کا ذہنی دواسن پلٹ گیا ان کو بہت سے ڈاکٹر سے بھی چیک کروایا ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی وہ دن بھر بیٹھ کر اچھی پو قریب لفظ سکھ لکھتے رہتے تھے دیواروں پر فرشوں پر کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے کبھی رونے لکھ چاہتے تھے کبھی ہستے تھے کبھی کوئی زبان بولتے تھے کبھی کوئی زبان بولتے تھے بھی ان کی آواز بدل جاتی تھی مجھ سے بہت نہ لگتا تھا ہم ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے اتنا خوف آتا تھا پھر میرے اببو نے بھاگ دوڑ کی ان کو ایک آملگا پتا چلا ایک بزرگ تھے ان کے پاس لے کر گئے بڑی مشکل کے ساتھ چاہتے ہی نہیں تھے جب ان کو وہاں پر لے کر گئے تو رامی نے بتایا کہ اس نے چڑیر حاصل کرنے کا منتر پڑا ہے اس نے بقاعدہ ایک چلا کاٹنے کی کوشش کی ہے اور اس چلے کے دوران ہی اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس لئے وہ عمل وہ منتر اس سے الٹا ہو گیا ہے اور وہ چیز حاضر ہو کر اس کے پیچھے لگ گئی ہے اسی نے اس کا ذہنی تماثن پلٹ دیا ہے اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے چاہے تم لوگ جتنی مرزی کوشش کر لو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اب اس کے جتنی بھی زنگی ہے یہ ایسے ہی گزرے گی کوشش کرو کہ اس کو گھر سے باہر مت نکلنے دو فرنہ یہ اس حد تک بھی خطرناک ہو سکتا ہے کہ کسی کو لقصان بھی دے سکتا ہے کیونکہ یہ ابھی بھی وہی منتر پڑتا ہے بہت ان کو روکتے تھے بڑا سمجھاتے تھے دو دو دن کھانا نہیں کھاتے تھے کبھی پانی نہیں پیتے تھے زیادہ سے زیادہ چائے مانگتے تھے چائے بہت پیتے تھے دن بہ دن ان کی صحت بہت خراب ہونے لگی ابھی بھی میرے چاچو سب سے چھوٹے ہو کر بھی سب سے بڑے لگتے ہیں ایجرٹ لگتے ہیں ابھی بھی ان کا ذہنی دوازن ٹھیک نہیں ہے ان کی کچھ ڈاکٹر نے دوائیں بھی ہمیں دیتے ان کی وہ دوائیں بھی ان کو کھلاتے ہیں تو کچھ سے نارام سے گزر جاتے ہیں لیکن جو ہی ان دوائیں کا اثر ہٹتا ہے وہ پھر پہلے جیسے ہی ہو جاتے ہیں پھر سے وہی سب کرنے لگتے ہیں وہی چیخ و پکار وہی رونا دھونا وہی عجیب و غریب نقشے وہی دیواروں کو کالا کرنا جس کمرے میں وہ رہتے ہیں اس کمرے کو بھی انہوں نے بالکل کالے رنگ کا کر دیا ہے دیواروں کے اوپر کالے رنگ لگا لگا کر کبھی کوئلے اٹھا کر کبھی کچھ اٹھا کر اس پیٹھک میں کوئی جاہ بھی نہیں سکتا بڑی مشکل سے ان کے کپڑے تبدیل کرواتے ہیں ان کو نہلاتے ہیں کسی کی بات نہیں سنتے کسی کے کابو میں نہیں آتے ان کے دکھ میں ہی میرے دادا بو بھی چل بسے دادی اممہ بھی بڑی ہیں ابھی بھی ان کے لئے پریشان رہتی ہیں روتی رہتی ہیں ان کے بیٹے ہیں وہ تو یہ میری چاچو کی ایک کہانی تھی جنہوں نے اپنی زنگی میں ایسے کام کیے جنہوں نے ان کو اتنا نقصان دیا تو ایک نارمل انسان ہوتے ہوئے بھی ہستی بستی زنگی سے ہاتھ دو بیٹھے اور ایک اجیرن زنگی گزار رہے ہیں صرف ان غیر مورے مخلوقات کے پیچھے بھاگ بھاگ کر میں اپنی سٹوری سے آپ سب کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنی زنگی کبھی خراب نہ کریں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں اگر انسان پوری نیت سے ایمانداری سے عبادت کر کے اللہ سے کچھ بھی مانگیں تو اس کو مل جاتا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں بہت شکریہ خورم آپ کا اللہ آپ کے جاتے کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ ان پر کرم کریں اور اللہ ان کو صحت اتا کریں بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرح یہ خوفناک کہانی ربیہ شیئر کر رہی ہے ربیہ کہتی ہے میں سرگودہ کی رہنے والی ہوں آج آپ کے ساتھ اپنی زنگی میں پیش آنے والی بہت زیادہ ڈراملی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں میرے بڑے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ہم لوگ ان کی قبر پر جانے کے لیے قبرستان جا رہے تھے جیسے ہم لوگ قبرستان پہنچے گرمیوں کا موسم تھا دوپہر کا ٹائم تھا تو ہم لوگ قبرستان میں گئے کوئی بھی نہیں تھا کوئی گورکن بھی نظر نہیں آ رہا تھا میرے بڑے ماموں کی قبر جس طرف تھی وہاں پر کافی زیادہ گھنے درخت بھی تھے اور بہت زیادہ قبروں کو کراس کر کے تقریباً آدھا قبرستان کراس کر کے چانا پڑتا تھا ہم لوگ سب گئے ہوئے تھے ہم لوگ تین چار کزنیں تھیں میری خالہ تھی میری امی ساتھ میرا ایک کزن بھی تھا تو ہم لوگ چلے گئے پھول وغیرہ ہم لوگوں نے اٹھائے گربتنیاں ہم لوگوں نے لیویں ہم لوگوں کی قبر کے پاس چاہ رہے تھے جیسے ہم لوگوں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر پھول ہم لوگوں نے وہاں پر پچھائے اگربتنیاں لگائیں فاتح خانی کہہ رہے تھے اقدم سے ہمیں ایک بیہانک آواز ہی جیسے کوئی رو رہا ہے ہم لوگوں کی نظر پڑی تو گھنے درختوں کے بیچ میں جیسے کچھ قبریں تھیں ہمیں قبروں کے درمیان میں ایک کالے رنگ کا کتا بیٹھا ہوا تھا وہ کتا بہت رورنا تھا وہ کتا بہت سادہ بڑے سائز کا تھا اس کو دیکھ کر ہم لوگ در گئے اس کی اتنی بیہانک آنکھیں تھیں یہ بہت بڑی آنکھیں تھیں نارمل کتوں کی آنکھیں ایسی نہیں ہوتی یہ بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور وہ ایسے زمین میں مو دیکھ کر جیسے رو رہا تھا امی نے اسی ٹائم استقفار کیا اور ہم لوگوں کو اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ جلدی سے پیچھے ہٹ جاؤ ہم لوگ آرام آرام سے پیچھے ہٹ رہے تھے کہ کہیں یہ کتا ہم لوگوں کے پر حملہ آور نہ ہو جائے کیونکہ وہاں پر بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا ہم چاروں کسنے میری خالہ اور امی ہم لوگ کافی زیادہ پیچھے ہٹ چکی تھی جہاں پر وہ کتا تھا تقریباً آدھے سے زیادہ جگہ ہم لوگوں نے کراس کر لی تھی میرا بھائی میرے بھائی کو اللہ چاہ نے اس کو کیا سجھی اس کے ذہن میں کیا آیا ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آتا میرا بھائی ہم لوگ اسے بھاگتا وہ اس کتے کی طرف بھاگنے لگا اس نے پتھر اٹھا کر اس کتے کو دے مارا جیسے ہی میرے بھائی نے اس کتے کو پتھر مارا اس کتے کی پہت راملی چیخ نکلی اور وہ کتا ہونی کبروں کے درمیان غائب ہو گیا جو ہی وہ کتا غائب ہوا میرے بھائی نے شور مچا دیا کہ وہ کتا غائب ہو گیا امی نے کہا کہ تم نے اس کو پتھر کیوں مارا جلدی سے واپس آؤ ہمارا بھائی جو ہے وہ ہم سے کچھ قدم ہی دور تھا یہی کہلے کہ تین چار کبریں دور تھا میرے بھائی کو کسی نا دکھنے والی مخلوق نے اٹھا کر بہت دور پھینکا ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس کو اٹھا کر اتنا دور پھینکا ہم لوگوں کی چیخیں شروع ہو گئیں ہم لوگ بھاگے اپنے بھائی کی طرف وہ بے ہوش ہو چکا تھا ہم لوگوں نے رونا شروع کر دیا ہم لوگوں نے بھاگی ہم لوگ باہر سڑک پر گئیں لوگوں کو بلایا لوگ آگے جمع ہو گئے میرے بھائی کو اٹھایا اس کو فوراں سے قبرستان کے ساتھ ایک مسجد تھی وہاں پر لے کر گئے مولوی صاحب نے دم کیا پانی کے چھیٹے مارے دس منٹ کے بعد میرے بھائی کو ہوش آیا تو وہ چلا رہا تھا چھیخ رہا تھا بہت زیادہ ڈھراوا تھا اس نے کہا کہ میں نے کالے رنگ کے دو ہاتھ دیکھے چنوڑوں نے مجھے اٹھا کر ان قبروں پر پٹک دیا ہم نے اٹھر کے اس کو گھر لے کر آئے مارا پڑھنے لگ گیا اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو گئے اس کا پورا مو بھی جیسے ایک سائٹ سے ٹیڑا ہو گیا اور وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میرے سامنے ایک بیہانک چہرے والی عورت آ رہی ہے بار بار وہ مجھے ڈھرا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے مجھے پتھر مارا میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں ہم لوگ تو بہت ڈر کے سورت یاسین آئسل کرسی سارے جتنے بھی ہم لوگوں کو قرآن پاک کے آیات آتے تھے ہم نے پڑھنا شروع کر دیں جیسے قرآن پاک اس کمرے میں لے کر آئے میرے بھائی کو پھر چھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا تین دن لگا تھا میرے بھائی کو یوں ہی دورے پڑھتے رہے ہمیں کوئی عامل نہیں مل رہا تھا بڑی مشکل سے ہمیں ایک بزرگ کا بتا چلا ہم لوگ ان کے پاس گئے ان کو بتایا کہ وہ لانے کے قابل نہیں اس سے اٹھ کر چلا بھی نہیں چاہتا ان کو اپنے گھر لے کر آئے انہوں نے آ کر پڑھائی کی دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے جس کو کتہ سمجھ کر پتھر مارا تھا وہ ایک چھوڑے لافت تھی جو وہاں پر اس طرح موجود تھی گرمیوں کی شکر دپہروں میں یہ مخلوقات وہاں پر موجود ہوتی ہیں اس لڑکے نے اس کے پر حملہ کر دیا تو وہ اس کے پیچھے لگ گئی انہوں نے حفاظت کا ایک تعویز میرے بھائی کے لئے دے دیا اور کہا ساتھ دن لگاتار تم لوگوں نے اسی قبرستان میں جا کر صدقے کا گوشت پھینک کر آنا ہے پھر ایسے ہی کیا میرے بو ساتھ دن لگاتار مغرب سے پہلے جا کر صدقے کا گوشت اس قبرستان میں پھینک آتے تھے ساتھویں دن جب وہ عمل کر کے گھر آئے کہ میرے بھائی کی طبیعت ٹھیک ہونے لگ گئی پھر آہستہ آہستہ کر کے کہ میرا بھائی ٹھیک ہوا اس بات کو چھ سال ہو گئے ہیں ابھی بھی کبھی کبھار اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے دورہ نہیں پڑتا لیکن کبھی کبھار اس کے آنکھیں سرک ہو جاتی ہیں وہ خونانے لگ جاتا ہے اور پھر جب ہم اس کے اوپر دم کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ میرے بھائی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ ربی آپ کا جسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگیں آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئیڈی نوشیر میں 57 at gmail.com اس کے علاوہ آپ لوگ اچھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ہورسٹوری اردو پر بھی سٹوری آن ایر کروں گے اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا جہاں رہیے کچھ رہے ہیں thank you for listening my stories stay blessed اللہ نکھے بان